بسم اللہ الرحمن الرحیم محاضرات قرآنی کے سلسلے میں آج یہ ہمارا چوتھا خطبہ ہے خطبے کا عنوان ہے جمع و تدوین قرآن جمع تدوین قرآن کے ادوار کا ذکر ہوگا اس خطبے میں جمع تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی اوپر گفتگو کریں گے جمع تدوین کے ادوار کون سے ہیں کس دور میں کیا کام ہوا اس کے بارے میں بھی آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک پر اے راب کب لگائے گئے قرآن مجید پر نقطے کب لگائے گئے اور قرآن مجید کی جو ساتھ کراتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کریں گے تو تدوین قرآن کا جو پہلا دور ہے اس کا نام ہے عہدِ رسالت گزشتہ خطبے میں ہم یہ پڑھائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظتِ قرآن کے لیے کیا احتمام کیا گیا دوبارہ سے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لکھواتے بھی تھے لکھوانے کے بعد آپ ان سے سنتے بھی تھے سننے کے بعد پھر اس کو آگے عام کرنے کی اور شیئر کرنے کی اجازت ہوتی تھی اس کے علاوہ خواتین جو تھی گھروں میں ان تک بھی وہ نسخے پہنچائے جاتے تھے تاکہ خواتین بھی اس کو محفوظ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یاد بھی کرواتے تھے نمازوں میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی علاوہ عزیم ہر رمضان میں جتنا حصہ بھی قرآن مجید کا نازل ہوا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ دور بھی کرتے تھے جبریل امین بھی سناتے تھے آپ صحابہ سے بھی رمضان میں سنتے تھے اور صحابہ کے نسخے بھی رمضان میں چیک کیے جاتے تھے تو یہ اہد رسالت میں حفاظت قرآن اور تدوین قرآن کا کام ہوا تو خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارے موجود ہیں چنانچہ ایک آیت میں ہے بل ہوا آیات بجینات فی صدور اللہ زین اوت العلم کہ یہ جو ہے آیات بجینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں اور اسی طرح کہ یہ قیمتی تحریروں میں پاکیزہ صحیفوں میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا اور کفار کا ایک اعتراض بھی تھا کہ کافر کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے کسی کہانیاں ہیں جو دوسروں سے لکھوا لیتے ہیں ایک تاتبہ کا مطلب کسی سے لکھوانا یعنی کہ کفار کے بیان سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا چنانچہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریری شکل میں موجود تھا اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو کس رسم الخط میں لکھا گیا رسول اللہ کے زمانے میں تو مکہ میں اس وقت نبطی خط رائج تھا یہ شمالی عرب کی ایک قوم تھی جنہوں نے تحریر میں مہارت حاصل کی تھی اور ایک خط ایجاب کیا تھا جس میں عربی کی ابتدائی تحریریں لکھی جاتی تھیں یہ کوئی ترقی آفتہ خط نہیں تھا تو مکہ میں یہ خط رائج تھا اسی میں قرآن مجید کو لکھا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ پہنچے مدینہ میں جو خط رائج تھا اس کا نام تھا خط حمیری آپ جانتے ہیں کہ حمیر جو یمن کا بشندہ تھا اوسو خزرج اور یہ یور جو تھے یہ وہاں سے پہنچے تھے مدینہ میں تو یہ خط نسبتن ترقی آفتہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر قرآن مجید کے اجزاء خط حمیری میں لکھوائے گئے بعد میں اسی خط نے ترقی کی ہے خط حمیری نے جس سے ایک نیا خط پیدا ہوا جس کو خط کوفی کہتے ہیں یہ دوسری صدی ہجری کے آغاز یا اس کے لگ بگ شروع ہوا اور پھر اس خط کوفی نے ایک اور مزید ترقی کی تو ایک اور خط رائج ہوا جس کو خط نسخ کہتے ہیں اب گزشتہ ایک سال سے جو قرآن مجید ہے وہ اسی خط نسخ میں لکھا جاتا ہے تدوینِ قرآن کا جو دوسرا دور ہے وہ اہدِ صدیقی ہے اب اس دور کے ابتداء اور پس منظر کو پڑھنے سے مزید اہدِ رسالت کے اوپر بھی اس دور کے اوپر بھی روشنی پڑھ سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا لیکن یہ ایک کتابی شکل میں نہیں تھا یعنی پورا قرآن مجید ایک جگہ پہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا بلکہ صحابہ کے پاس مختلف اجزاء کی شکل میں الگ الگ صورتوں کی شکل میں الگ الگ کاغذوں اور تختیوں پر لکھا ہوا تھا کسی کے پاس کوئی صورت کسی کے پاس صورت کا ایک حصہ کسی کے پاس اسی صورت کا دوسرا حصہ تو اس طریقے سے پورا قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا لیکن ایک کتابی شکل نہیں تھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ابتدا میں یہی صورت حال رہی لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ بننے کے بعد جو مشکلات پیش آئیں کہ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ قویل مرتد ہو گئے اور کچھ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو منظر کو جو بیان کیا کہ مسلمانوں کی حیثیت رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد یوں ہو گئی جیسے ایک انتہائی سرد برسات کی رات میں جب بارش ہو رہی ہو ایک بکری جو اپنے گلے سے بچھڑ جائے ریور سے الگ ہو جائے تو اس کی جو قفیت ہوتی ہے یہی مسلمانوں کی قفیت تھی پھر اللہ نے مسلمانوں کی حضرت صدیق اکبر کے ذریعے جو ہے رہنمائی کی بارال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گیارہ یا بارہ لشکر مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے ان میں سے ایک لشکر یا ایک جنگ جو مسلمہ قذاب کے خلاف ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے اس میں تقریباً سات سو صحابہ ایسے شہید ہوئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے جہاں آپ یہ یاد رکھیں یہ سات سو ہم محاضرات کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں ویسے مشہور جو ہے وہ ستر صحابہ ہے کہ ستر صحابہ شہید ہوئے تھے برحال یہ دونوں قول ملتے ہیں اب جب سات سو صحابہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظریہ جو دیانہ تدوین کا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا نظریہ تدوین قرآن کا موجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ حفاظت قرآن کے بارے میں کچھ ایسا کام کیجئے کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کی طرح جھگڑا نہ کرنے لگے ابتدان حضرت عمر حضرت صدیق اکبر راضی نہیں ہوئے کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے نہیں کیا پھر آپ کا سینہ اللہ نے کھول دیا استخارہ کیا صحابہ سے مشورہ کیا تو آپ بھی اسی کام کے لیے راضی ہو گئے اب یہاں جو سب سے بڑا سوال ہے اور انٹرویو کا سوال بھی ہے اور ویسے بھی ایک اہم سوال کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا اندیشہ تھا حفاظت قرآن کا وعدہ تو خود اللہ نے قرآن میں کر دیا اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوَ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خطرہ تھا وہ کیا تھا اندیشہ جو تھا وہ کیا تھا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ زیہ ہو جائے گا یا آپ کو یہ خطرہ تھا کہ نعوذ باللہ قرآن میں کچھ ملا دیا جائے گا یا کچھ کم کر دیا جائے گا ایسا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا اور آپ حفاظت قرآن پر اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا پر مکمل یقین رکھتے تھے لیکن آپ کو جو اندیشہ یا آپ کا جو اصل خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے قرآن محفوظ تو ہے لیکن مرتب نہیں ہے کتابی شکل میں نہیں ہے کسی صحابی کے پاس کچھ صورتیں ہیں دوسرے صحابی کے پاس کچھ صورتیں ہیں چونکہ یہ حافظ صحابہ ہیں ان کو تو موجود ہیں یہ جب تک موجود ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ یہ کس صورت کی آجتے ہیں اور یہ کس صورت کی آجتے ہیں یہ صورت میں کس جگہ پر ہیں اور یہ صورت میں کس جگہ پر ہیں لیکن جب یہ اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتے گئے بعد میں جو لوگ آئیں گے تو اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے ترتیب کے بارے میں اختلاف نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ابتداء میں پانچ آج نے صورت فاتحہ کی ہوں پھر کوئی آکے صورت علق کو ملا دے پھر کوئی صورت ناس کو ملا دے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطرہ تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کی ایک حصے کو کسی دوسرے حصے کے ساتھ نہ ملا دیا جائے آدھی صورت ایک جگہ سے اور آدھی صورت دوسری جگہ سے کر کے کوئی صورت نہ بنا دی جائے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ تھا چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سینہ شرحصہ دروہ اس کام کے لئے تو اس کام کے لئے انہوں نے جو ذمہ داری دی ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے پندرہ دنوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی رسول اللہ کے زمانے میں اور زید جو تھے یہ قاتب وحج بھی تھے ویسے بھی جب مطلق قاتب وحج کا لفظ بولا جائے تو مطلق قاتب وحج سے مراد بھی زید بن ثابت ہوتے ہیں یہ اس وقت کوئی تین تیس سال کے تھے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئے زید کیا فرماتے ہیں زید یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اگر یہ کہا ہوتا کہ عود پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دو تو شاید یہ کام میرے لئے آسان ہوتا لیکن یہ جو کام ہے یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے برحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے دلائل سے قیل کیا وہ بھی قیل ہو گئے اس کے بعد ایک مجلس مشاورت بلائی گئی جس میں پچیس سے تیس صحابہ موجود تھے خلفاء راشدین بھی تھے عبداللہ بن مسعود بھی تھے حضرت سالم مولا ابو حزیفہ بھی تھے جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا اگر آج وہ زندہ ہوتے ہیں یعنی اپنی شہادت کے وقت کہا تو میں کسی سے مشورہ بھی نہ کرتا ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ صحابہ بھی تھے ان سب نے تعیید کی تو اب تدوین کا جو طریقہ کار مقرر ہوا یہ بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح احتیاط سے اور مکمل کوشش اور جہد کے ساتھ یہ تدوین کا کام مکمل ہوا سب سے پہلے یہ جو سات افراد کی کمیٹی تھی ان کو یہ کہا گیا کسی بھی آیت کے بارے میں اپنے اپنے حافظہ اور اپنی یاداشت کے تبادلے سے اس کی تصدیق کریں یعنی کوئی آیت بھی آتی تو یہ سات لوگ اپنے حافظے سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے پاس یعنی ان سات لوگوں کے پاس جو تحریری نسخیں تھے ان سے بھی وہ ان کا موازنہ کرتے تو گویا کہ اس طرح یہ ہو گئی ایک آیت کے بارے میں چودہ گواہی ہیں اب اس کے بعد وہ جو تحریری طور پر کوئی زخیرہ لے کر آتا ہر آیت پر مزید دو دو گواہیاں ان سے لی جاتی ہیں بھی تم جو یہ آیت لے آئے ہو اس پر دو گواہ پیش کرو تو اسی طرح ہر آیت کے بارے میں ہر تحریر کے بارے میں دو گواہ آ کر گواہ ہی دیتے کہ ہم نے اس آیت کو اسی طرح سنا ہے ہمیں اسی طرح یہ یاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت لکھی گئی تلاوت کی گئی تب جا کر اس کو قرآن مجید میں شامل کیا جاتا تھا اب یہ اس قدر احتمام ہے کہ اس سے زیادہ احتمام انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے یہ جو سات افراد کی کمیٹی تھی ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ مسجد نبضی میں بیٹھ جائیں گویا کہ یہ کھلی عدالتی کاروائی ہے وہاں بیٹھ کر اس کام کو مکمل کریں کیونکہ مسلمانوں کا تو مسجد سے تعلق ہے کسی اور جگہ پہ مسلمان جائیں یا نہ جائیں مسجد میں تو جائیں گے چنانچہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ مسجد نبضی میں بیٹھیں گے اور مدینہ میں بھی اعلان کروا دیا گیا جس کے پاس قرآن کا جتنا حصہ موجود ہے وہ اسے لے تدوین کا یہ سلسلہ چلتا رہا سورت و توبہ کی جو آخری آیات ہیں یہاں پر آ کر ذرا کام رک گیا اس آیت یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابو خزیمہ سے یہ آجتیں ملیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی اور کوئی ان کے بارے میں سیرے سے علم ہی نہیں تھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ساتوں ارکان بھی مطمئن تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ یہ آجتیں سورت توبہ میں ہیں وہ بھی مطمئن تھے ان کو زبانی یاد بھی تھی تحریری ثبوت بھی ان کے پاس موجود تھے لیکن ہر تحریر پر جو دو گواہ آ کر گواہ ہی دیتے تھے ان میں سے حضرت ابو خزیمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو تھے وہ اکیلے تھے ان کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا چنانچہ اس کے لئے انتظار کیا گیا کہ کہیں سے کوئی گواہ مل جائے کوئی گواہ نہیں ملا معاملہ بڑھ گیا مشہور ہو گیا صحابہ میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی کہ آخر کیا ماجرہ ہے چنانچہ ایک اجتماع میں جب اس مسئلے کو رکھا گیا تو کسی نے یہ کہا کہ وہ جو ایک بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے وہ بندہ کون ہے تو کسی نے کہا کہ وہ حضرت ابو خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا کیونکہ حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی جو گواہی ہے وہ رسول اللہ نے دو اشخاص کے برابر قرار دیے اب وہ کیا واقعہ ہے آپ مختصر سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دہاتی کے ساتھ سودا کیا خرید و فروخت کی اور آپ نے فرمایا کہ ٹھائروں میں گھر سے پیسے لے آتا ہوں جیسا کہ عام طور پر بساوقات جیب میں پیسے نہیں ہوتے گھر میں ہوتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اس دہاتی کو کسی نے زیادہ پیسوں کی لالج دی آپ جب واپس آئے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو آپ سے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں ابھی یہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ ابو خزیمہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ معاملہ کیا دہاتی کو کہا کہ آپ نے ایسا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے تم یہ گواہی کیوں دے رہے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور ہم نے یہ گواہی دی آپ کے کہنے پر جنت اور دوزخ موجود ہیں تو جب ہم آخرت کے بارے میں آپ پر یقین کر رہے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو اس معاملے میں آپ کیسے جھوٹ بولیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا آج سے اس اکیلی کی گواہی دو کے برابر ہوگی تو چنانچہ وہ جو رسول اللہ نے ایک پیشین کو ایک ارشاد فرمایا تھا وہ آکے سچا ثابت ہوا اس موقع پر جب ابو خزیمہ اکیلے تھے ان کے ساتھ کوئی گواہی نہیں تھی تو تقریباً ایک سال میں قرآن مجید کا یہ مکمل مستنت سرکاری نسخہ تیار ہوا یہ نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا اس میں قرآن مجید کی تمام آیات اور صورتوں کو ترتیب تلاوت کے مطابق جلی سے بنے ہوئے کاغذ پر لکھ کر کتابی شکل دی گئی اس نسخہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ڈیڑھ ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا یہ خلیفہ اول کی وفاد کے بعد خلیفہ دوم کے پاس چلا گیا حضرت عمر کے پاس ان کی شہادت کے وقت چونکہ خلیفہ کا چنو ہوا نہیں تھا تو ان کی سہبزادی ام الممنین حضرت حفظہ کو دیا گیا کیونکہ وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا حضرت عثمان نے بھی اسی سے جو نسخہ تیار کیا حضرت حفظہ سے منگوا کر حضرت حفظہ کی وفاد کے بعد مروان نے اس کو جلا دیا تو یہ ہم دو طور پڑا ہے تدوین قرآن کا جو تیسرا دور ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے بڑے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تابعین تعداد میں زیادہ تھے اس وقت ہوتا یہ تھا جب کسی لشکر کو کسی علاقے کے لیے بھیجتے تو ان کے ساتھ ایک یا دو صحابہ یا چند صحابہ کو لازمی طور پر بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی برکت سے ان کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو فتح حاصل ہو تو آرمینیا اور آزربیجان کی طرف حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر میں ساتھ تھے نماز مغرب یا عشاء میں آپ نے دیکھا کہ امام نے ایک خاص لہجے میں قرآن کی تلاوت کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے امام سے یہ کہا آپ نے غلط تلاوت کی امام نے کہا میں نے ٹھیک تلاوت کی میں نے صحابی سے اسی طرح پڑھا ہے ان لوگوں نے کہا ہم نے بھی صحابہ سے پڑھا ہے بہرحال اس پر اختلاف ہوا جب یہ اختلاف بڑھنے لگا تو حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الشکر سے اجازت لے کر اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئے جب یہاں مدینہ میں پہنچے دوپہر کا وقت تا سخت گرمیوں میں تو چونکہ آپ صحابی رسول تھے لوگ آپ کو اپنے پاس لے جانا چاہتے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ وقت سے ملنا ہے اور آپ حضرت عثمان سے ملے اور ان سے یہ کہا اس امت کو تھامیے اس کا خیال رکھئے اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کا شکار ہو جائے پھر حضرت عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ ان کو بتلایا دیگر صحابہ سے مشورہ کیا گیا ایسے کچھ واقعات مدینہ میں بھی پیش آ چکے تھے تو اب یہ فیصلہ طے پایا کہ قرائش کے لہجے اور تلفز میں قرآن کو پڑھا جائے گا اب آٹھ صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جنہوں نے قرآن مجید کو لہجہ قرائش میں نئے سنے سے مدون کیا اب جو تدوین کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا لیکن یہ کہا کہ جہاں جہاں قرآن میں لکھنے میں ہجہ میں اختلاف ہو تو وہاں لوت قرائش اور لوت مکہ کے مطابق اس کو لکھا جائے کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ قرائش کی لوت میں نازل ہوا چنانچہ ایک لفظ جس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے اختلاف ہوا وہ ہے تابوت تابوت کو مدینہ میں گولتا کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تائے مربوطہ جبکہ اہل مکہ تابوت کو لکھتے تھے پھیلی ہوئی تا کے ساتھ اب ان میں فرق کیا آتا ہے اگر تابوت گولتا کے ساتھ ہو تو تلاوت کرتے ہوئے آپ وقف کریں گے تابوہ پڑھیں گے یعنی آخر میں ہاں ظہر کریں گے لیکن اگر تا پھیلی کے ساتھ ہو تو پھر آپ وقف کریں یا نہ کریں ہر دونوں صورتوں میں آپ اس کو تابوت ہی پڑھیں گے جب اس میں اختلاف ہوا خلیفہ وقت نے یہ حکم دیا کہ اس کو مکہ مکرمہ کی زبان میں لکھا جائے چنانچہ تابوت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تا کے ساتھ قرآن میں موجود ہے اس کا ذکر تابوت لفظ جو ہے نا یہ اس میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں یہاں اس موقع پہ ایک نیا اسلوب اختیار کیا گیا وہ نیا اسلوب کس طرح وجود میں آیا اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی یا اتفاقا ہوا یا رسول اللہ نے اس کی دعایت کی تھی یا خلیفہ حسوم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا اس کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں لیکن وہ جو نیا اسلوب تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے متعدد الفاظ کا ہی جا عربی زبان کے عام اسلوب سے ہٹ کر اختیار کیا گیا جیسے کتاب ہے اب کتاب یہ جو لکھتے ہیں عام طور پر آپ سب کے ذہن میں بھی ہے کہ تا کے بعد الف ہے لیکن قرآن مجید میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں وہ تا کے بعد کھڑا مد ہے اس کے اوپر تو یہ عام اسلوب سے ہٹ کر لکھا گیا اب کتاب جہاں پر قرآن مجید کے کتاب کے بارے میں لکھا جائے گا قرآن مجید کی آیت کے طور پر لکھا جائے گا تو اس کو اسی طرح ہی لکھا جائے گا اسی طرح اسماعیل ہے کہ اس کے بعد میم کے بعد عام طور پر ہم الف لکھتے ہیں اسماعیل لیکن جب قرآن مجید میں ہم اسماعیل دیکھتے ہیں تو وہاں عین کے بعد میم کے بعد الف نہیں ہے بلکہ میم کے اوپر جو ہے کھڑا مد ہے اسی طرح رحمت کا لفظ ہے کہ رحمت آپ کو ایک جگہ پہ قرآن مجید میں پھیلی ہوئی تا کے ساتھ ملے گا تو وہ اسی طرح لکھا ہے انہوں نے آج تک اسی طرح وہ لکھا ہوا چلا رہا ہے اور بھی اسی طریقے سے کئی الفاظ ہیں بارال اب یہ جو نیا اسلوب ہے اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا وہ اسلوب جو حضرت زید بن ثابت نے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید کو اس میں تحریر فرمایا اس رسم عثمانی کی پابندی کو علماء واجب اور لازمی قرار دیتے ہیں چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ کام مکمل ہوا پانچ سات یا چودہ نسخیں تیار ہو گئے تو یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس جو جو ذاتی نسخیں ہیں وہ بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا دیں تاکہ ان نسخوں کو ختم کر کے اختلافات کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا جائے بعض صحابہ نے شدت سے اختلاف بھی کیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے اس کو لکھا ہے میں کیسے اس کو حوالے کروں لیکن حضرت عثمان نے سختی فرمائی ان کا نسخہ ضبط کر لیا بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو آپ کو جامع الناس علی القرآن کا لقب ملا یعنی لوگوں کو قرآن کی ایک قرآن پر جمع کرنے والے پھر اس کو مختصر کر کے جامع القرآن کہا جانے لگا تو یہ تدوین قرآن کا تیسرا دور بھی ہم پڑھائیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ دیگر مساحف کو کیوں جلایا گیا ان کو جلانے کی حکمت کیا ہے تو یاد رکھئے جو انفرادی مساحف تھے ان میں صحابہ نے اپنی یاداشت کے لیے حاشیہ جات اضافی نوٹس اور بھی تفسیری نوٹس لکھے ہوئے تھے اگرچہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے یہ تفسیر ہے یہ اضافہ اور حاشیہ ہے لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ تھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اس کو قرآن مجید کا حصہ ہی نہ سمجھ لیں جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے نسخے میں سورة اخلاص کے ساتھ دعا قنود لکھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نسخے میں جو سورة الباقرہ کی آیت ہے السلاة الوسطہ درمیانی نماز انہوں نے اس کے ساتھ سلاة الاسر بطور تفسیر کے کہ اس سے مراد نماز اثر ہے لیکن اندیشہ تھا کہ بعد والے لوگ اس کو قرآن کا حصہ ہی نہ سمجھ لیں اب مساحف عثمانی کہاں پر ہیں تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں چار نسخے موجود ہیں جن میں سے تین کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے ایک دمشق میں ہے دوسرا استمبول میں ہے تیسرا تاشقن میں ہے تاشقن کے نسخے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ڈیڑھ فٹ کے قریب لمبا اور چڑائی میں بھی ایک فٹ سے کچھ زیادہ ہے کوفی رسم الخط سے ملتے جلتے الفاظ میں اس کو لکھا گیا ہے اور اس کو آپ خط کوفی کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نسخے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے فَسَيَقْفِي قَوْمُ اللَّهُ وَالْسَّمِعُ الْعَلِيمُ اسی آیت پہ پہنچے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اور کچھ خون کے نشانات آج بھی وہاں پہ نظر آتے ہیں تو یہ تدوین قرآن کے تین ادوار ہمارے ہو گئے مکمل اب آگے بعد ہے قرآن مجید پر نکتے اور اعراب مصافِ صدیقی ہو یا مصافِ عثمانی اس میں نکتے اور اعراب نہیں تھے کیونکہ اہلِ عرب کو نہ نکتوں کی ضرورت تھی نہ اعراب کی ضرورت تھی جب غیر عرب مسلمان ہوئے تو ان کو اس چیز کی ضرورت پیش آئی سب سے پہلے نکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شگرد ابو الاسود ادواری نے لگے لیکن یہ ایک انفرادی کوشش تھی سرکاری سطح پر کوشش نہیں تھی یہ نکتے موجودہ نکتوں سے بھی ذرا مختلف تھے ان نکتوں سے اعراب کا کام بھی لیا جاتا تھا اور نکتوں کا کام بھی سرکاری سطح پر نکتوں کا کام جو سر انجام دیا وہ حجاج بن یوسف نے اعراب اعراب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے خلیل بن احمد فراہیدی رحمت اللہ علیہ یہ علم اعراب کے موجود بھی ہیں انہوں نے اعراب ایجاد کیے اور قرآن مجید پر اعراب بھی انہوں نے لگے قرآن مجید میں رقوات کب لگے گئے اس حوالے سے یہ تو معلوم نہیں لیکن پانچویں صدی ہجری سے یہ تقسیم عمل میں آ چکی تھی نماز ترابی میں آسانی سے ختم قرآن کے لیے پانچ سو چالیس رقوات میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا اب جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں ان میں جو قرآن مجید کی رقوات ہیں وہ پانچ سو اٹھامن ہیں قرآن کی ایک اور زہلی تقسیم ہے اس کو کہتے ہیں حضب قرآنی یا احضاب قرآنی ہمارے ہاں پارے کے چار حصے ہوتے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں ایک پاؤ آدھا پاؤ ایک پاؤ آدھا پارا تین پاؤ اور پورا پارا اہل عرب جو ہیں وہ پارے کو دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصے کو حضب کہتے ہیں اس طرح پورے قرآن میں تقریباً ساٹھ احضاب ہیں قرآن مجید میں منازل سات ہیں اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور اس کو یاد رکھنے کا جو فارمولہ ہے وہ فمی بی شوق ہے قرآن مجید میں جو سپارے ہیں وہ تیس ہیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ شروع میں لوگ سات دنوں میں قرآن مجید کو ختم کر سکتے تھے بعد میں جب لوگوں کی ہمتیں کمزور ہو گئیں دنیاوی کاموں میں مشغولیت زیادہ ہو گئی تو تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا اسے سپارہ یا اجزاء کہتے ہیں یہ تقسیم کس نے کیا یہ بھی نہیں معلوم بہرحال قرآن مجید کے جو سپارے ہیں وہ تیس ہیں لیکن سپاروں کی تقسیم میں مضمون کی مناسبت کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ضروری نہیں ہے جہاں پہ ایک پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں مضمون بھی ختم ہو رہا ہے بلکہ بعض اوقات وہاں مضمون ختم نہیں ہو رہا ہوتا ساتھ کی راتیں قرآن مجید کی جو ساتھ کی راتیں ہیں یہ دور تابعین سے چلی آ رہی ہیں صحابہ سے یہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں یہ ساتھ کی راتیں رسم عثمانی کے حدود کے اندر ہیں اس سے باہر نہیں ہیں مشہور جو ہیں وہ دس ہیں جن میں سے ساتھ زیادہ مشہور ہیں اور وہ ساتھ مشہور قرآن جن کی قرآنیں ہم تک پہنچی ہیں ان کے نام بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں امام آسم ہے امام نافع ہے ان کے بارے میں ابھی حال ہی میں ایک سوال آیا تھا کہ امام نافع کا تعلق کہاں سے ہے تو آپ نے یہ خود دیکھ لینے ہیں یہ ساتھ قرآن اب یہ جو قرآن کی نوعیت ہے کہ یہ ساتھ قرآنیں کس طرح ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے سورة الفاتحہ میں جو آیت ہے مالک یوم الدین اب اس مالک یوم الدین کو دو طرح سے پڑا جا سکتا ہے مالک جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور اہل مغرب مراکش اور اس طرف کے جو علماء ہیں وہ مالک پڑھتے ہیں مالک یوم الدین یعنی میم کو کھینجتے نہیں ہیں تو اس طریقے سے مختلف قرآنیں تھیں اسی جیسے وضوحا اس کو وضوحے بھی پڑھتے ہیں جو قرآن حضرات ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں لیکن جب قرآن مجید پر زبر زیر لگانے کا سلسلہ شروع ہوا اب زبر زیر کے بعد ایک ہی قرآن کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اور وہ قرآن ہے امام حفظ کی امام حفظ یہ امام آسم کے شگرد ہیں تو امام حفظ کی قرآن زیادہ مشہور ہوئی ان کی روایت زیادہ مشہور ہوئی آج پورے قرآن مجید میں جو نسخے لکھے جاتے ہیں وہ انہی کے مطابق لکھے جاتے ہیں تو یہ آپ سے سوال ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے مشہور قرآن یا آج قرآن مجید کو کس کی روایت میں لکھا جاتا ہے یا برے صغیر پاک و ہند میں جو روایت کا سلسلہ مشہور ہے وہ امام آسم ان کے بارے میں ہوگا یا پھر ان کے شگرد امام حفظ کے بارے میں ہوگا امام ورش کی بھی قرآن ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے جیسے وزوحا وزوحے یعنی وہ علف کو ایمالہ کے ساتھ پڑھتا ہے ایمالہ کہتے ہیں علف کو یا کی طرف مائل کرنا جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ آخر میں آپ نے قرآن اور بیبل میں موازنہ کیا ہے ڈاکٹر عمید اللہ کی ایک رپورٹ کی روشنی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کفار نے یہ سوچا کہ مسلمان جو کہتے ہیں قرآن مجید محفوظ ہے کیوں نہ بیبل اور قرآن مجید کا موازنہ کیا جائے چنانچہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور قرآن مجید کے نسخے جمع کیے بیبل کے نسخے جمع کیے اور ہر ایک کے لیے کچھ مقصوص افراد مقرر کیے گئے جب انہوں نے ابتدا میں رپورٹ کے پیش کی بعد میں جنگ عظیم کے دوران اس کو بم ڈال کے ختم بھی کر دیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظی غلطیاں تو ہیں یعنی زبرزر اس طرح کتابت کی غلطیاں جس کو کہتے ہیں یہ کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن قرآن مجید میں نسخے کی کوئی غلطی نہیں ہے ایسی غلطی جس سے مفہوم ہی ایک دوسرے کے اولٹ ہو جائے جبکہ بیبل میں پونے دو لاکھ نسخے کی غلطیاں ہیں اور ان میں بھی پچیس ہزار وہ اختلاف ہیں جن میں بیبل کے مطالب اور پیغام پر فرق پڑتا ہے انیس سو انتالیس سے پہلے یہ رپورٹ شائع کی گئی تھی بارال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید شرق میں ہو غرب میں ہو جہاں پر بھی ہو اس میں کوئی تضاد اور کوئی تحارض نہیں ہے ہاں زبرزر پیش کی انسانی غلطی ممکن ہے کچھ اہم معلومات جو اس سبق میں ہیں پہلے بھی ہم پڑھائیں اغاز نبوت کے وقت قرآش کے سترہ لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے یہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہوا خط کوفی یہ کیسے وجود میں آیا میں نے اشارت تو کر چکا ہوں مدینہ میں خط ہمجری ریج تھا حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ اور بسرہ کی نئی اسلامی بستیاں بسائی گئیں یہاں اسلامی تہذیب نے مسلمانوں کی تہذیب نے بہت زیادہ ترقی کی اور یہیں ایک خط پیدا ہوا اس کو خط کوفی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مختلف خطوط میں لکھا گیا کہتے ہیں فیصل مسجد میں قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے جس کو چار سو خطوط میں لکھا گیا ہے آپ لیکٹاپ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی لکھائیاں ہیں اردو میں بھی ڈیزائن کے ساتھ لکھنا نورینس تعلیق ہے اسی طرح انگلیش میں ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے اچھا جی رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید کو کن چیزوں پر لکھا گیا پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں ایک تو فی ایک ہے رق اس کا تذکرہ گزر چکا ہے ایک لفظ جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے وہ ہے عصب عصب عصیب کی جمع ہے یہ کھجور کی جھال کو خشک کر کے کاغذ کی طرح بنا لیتے تھے یہ تو ہم پڑھا ہے کہ کھجور کے اوپر لکھا جاتا تھا اس کو حدیث میں یہ نام دیا گیا ایک ہے لخاف یہ لخاف کی جمع ہے یہ چوڑی اور کشادہ سل نمہ چیز ہوتی تھی پتھر سے بنائی جاتی تھی اور ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن مجید کو پتھروں کی سلنوں پر لکھا جاتا تھا اس سے یہی مراد ہے رقا یہ رقا کی جمع ہے کاغذ یا چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اس پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا اکتاف یہ قطف کی جمع ہے اونٹ یا بڑے جانور کے شانے جو موندے ہوتے ہیں کندے ان کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو تختی کی طرح ہنوار بنا کر قرآن مجید کو اس پر لکھ لیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صحابہ سے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دیا ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت سالم ہیں حضرت معاز بن جبل ہیں اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی مدینہ کا جو پرانا نام ہے وہ یسرب تھا اور یسرب میں پندرہ سے بیس عبادیاں تھیں یعنی پندرہ سے بیس عبادیوں کے مجموعے کو یسرب کہا جاتا تھا ان میں ایک عبادی بن نجار کی تھی جہاں رسول اللہ نے آ کر قیام کیا تھا یہ بات چلی تھی کہ مدینہ میں جو تھے وہ نسبتاً ترکتی یافتہ خط موجود تھا اس لیے کہ مدینہ میں جو یہودیوں کے مدارس الگ تھے عیسیوں کے الگ تھے مدینہ مختلف عبادیوں میں بٹا ہوا تھا حضرت عثمار غنی کے زمانے میں تدوین کا کام پچیس اجری میں شروع ہوا ہے حضرت عضیفہ بن جمان جنہوں نے آ کے یہ بتلایا یہ پچیس اجری میں شروع ہوا عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ تیس اجری میں مکمل ہوا لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ چند ماہ میں مکمل ہوا تھا کچھ عرصے میں حضرت عضیفہ بن جمان یہ رازدار رسول ہیں صاحب السر ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے اور میرے رازدار جو ہیں وہ صاحب حضرت عضیفہ بن جمان ہیں تراوی میں جو نماز کی رکھتے ہیں وہ بیس رکھتے مظلون ہیں اور حرم پاک میں بھی بیس ہی پڑھی جاتی ہیں اہل حدیث اور کچھ دیگر جو ہیں وہ آٹھ پڑھتے ہیں بارال جو پڑھتے ہیں ان سے جگڑا نہیں ہونا چاہیے جو نہیں پڑھتے ان سے یہ کہنا چاہیے کہ پڑھیں لیکن افسوس یہ ہے کہ دونوں پڑھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے بھی کرتے ہیں دلائل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بیس ہیں یہ کہتے ہیں آٹھ ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں ان کی فکر نہ بیس والوں کو ہے نہ آٹھ والوں کو ہے تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا چوتھے خطبے کا خلاصہ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں